اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائی اللہ من یوم عداوتہم اما بعد فقال الامام حسین ابن علین علیہم السلام خدا وان تبارک وطالہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر جو آج اس علمی مرکز کے اندر اور آپ اساتحید اکرام و مہمانہ نگرامی و خواتین و حضرات کی اس باشکو و آپ اور مغز و بامانہ مجلس و محفل میں شرکت کی صورت میں نصیب ہوئی ہے بارگاہ الہی میں دعاگوں ہیں کہ مزید توفیق نایت ہو تاکہ اس بیداست آمدہ فرصت سے انشاءاللہ ہم بہت خوبی استفادہ کر سکیں سب سے پہلے میں سپاس گزاری و احساسات تحسین و تقدیر و گرہ قدردانی کے عرض کروں گا جن صاحبان نے و خواتین و حضرات نے یا اساتید نے و منتظمین نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اس قسم کی مجالس اسی طرح کے علمی مراکز اور خصوصاً جس نام سے یہ عظیم علمی و باشکو مرکز منصوب و موصوم ہیں اللہ معاقبال رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہیں پہ ججتی ہیں یہ مجالس بہت حسرت ہے اور ہوتی تھی اور شاید پتہ نہیں کب تک رہی گی کہ ہمارے علمی مراکز وہ فریضہ و وظیفہ جو ان کا بنتا ہے اپنی ملت قوم دین اور حالات اور آج کی نسل اور آج کی ضروریات ان کے حوالے سے ادا کریں چند جنگوں پر موقع ملا جامعہ کراچی میں چند دفعہ حاضری کا موقع ملا مہاں اساتید و بزرگان کے خدمت میں ایک دفعہ کئی سالوں کے دوران شعبہ فلسفہ نے اسی طرح کی ایک مجلس منعقد کی اور دعوت دی انہوں نے مجھ جیسے حقیق طالب علم کو کہ اس کے اندر کوئی اظہار خیال کروں وہاں میں نے ان کے خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ جو تعلیم کا مجھے موقع ملا تھوڑا بہت اساتید سے حاصل کیا آپ جیسے بزرگوں سے وہ فلسفہ کے بارے میں ہی تھا لیکن اس ملک کے اندر اس مملکت کے اندر پہلی دفعہ فرصت ملی فلسفہ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اور اس کے بعد اور اسے پہلے شاید مناسبات نہیں بنتی تھی مجھے دل سے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ مجلس دیکھ کر اور یہ احتمام دیکھ کر اور یہ رجحان ہوا یہ سب کچھ شاید میں اپنے الفاظ میں اس کا اظہار میں کر پوں لیکن یوں سمجھیں کہ ایک دیرینہ حسرت یہاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے عوامی مجالس میں بھی اور جوانان کی خدمت میں بھی بارہا عرض ہوا ہے گزشتہ روز بھی ایک اور جامعہ میں ٹکسلا میں یو ایٹی میں حاضر ہوئے وہ ہم بھی عرض کیا کہ ہمارے عوام اپنی حد تک مختلف امور پہ اپنا حق ادا کر دیتے ہیں لیکن ہمارے خواس اور خصوصاً اہل علم وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں عوام سے پیچھے نظر آتے ہیں عوام سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اظہارِ عقیدت ہے اور برپور طریقے سے اظہارِ عقیدت کرتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اظہارِ عقیدت میں بہت اوقات بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں لیکن اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اس عقیدت کے پیچھے کارفرما حقیقت سامنے نہیں آتی اور یہ اہلِ علم کا فریضہ ہے علمی مراکز کا فریضہ ہے جامعات کا فریضہ ہے علماء کا فریضہ ہے اور صاحبانِ تعلیم و تعلیمیافتہ طبقے کا فریضہ ہے کہ وہ ان حقائق کو بھی ان عقائد کے ساتھ ساتھ ان حقائق کو بھی لوگوں کے سامنے لائیں عوام قرآنِ مجید کے متعلق اپنی عقیدت برپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں بارگاہِ رسالتِ معاب میں اپنی عقیدت کا برپور اظہار کرتے ہیں اور باقی جہاں موقع آ جائے اظہارِ عقیدت کا عوام کسی لحاظ سے دریغ نہیں کرتے لیکن یہ سرزمین اور یہ قوم تشنہِ حقیقت ہے عقیدت سے لبریز ہے سرشار ہے لیکن تشنہِ حقیقت ہے حقیقت کے اظہار کی ذمہ داری قطعاً عوام پر آئد نہیں ہوتی نہ شرعی نکتہی نگاہ سے اور نہ عقلی نکتہی نگاہ سے اور نہ علمی طور پر عوام ذمہ دار نہیں ہوتے اظہارِ حقیقت کے لیے اسی کے لیے اہلِ علم کو ذمہ داری سوپی گئی ہے اور علمی مراکز کا فلسفہِ وجودی یہی ہے کہ وہ حقیقت کا اظہار کریں اور بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کا اظہار ہماری قوم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے اور اس وقت ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا کی ان قوموں کی سطح پر یا ان سے اوپر وہ بالاتار پہن جائیں جو حقیقت کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں پیش قدم و پیش قراول ہیں خصوصاً وقت چونکہ محدود ہے میں کوشش کروں گا موضوع کے ساتھ بھی وفاداری رہے اور وقت کے ساتھ بھی چونکہ آپ نے اس محفل کا عنوان رکھا ہے حقوق انسان ہم اور ہم اور حقوق انسان حضرت امام حسین علیہ السلام کی تناظر میں میں ارز کروں گا کہ علامہ اقبال رضوان اللہ تعالی علیہ جو خود ایک حقیقت ناشناختہ ہے پاکستان میں ہمارے لیے انوز اقبال ناشناختہ ہے جس طرح وہ خود فرماتے تھے کہ میں خود اپنی لیے ناشناختہ ہوں ابھی تک امت اقبال کے لیے بھی اقبال ناشناختہ ہیں علامہ اقبال نے جب نظریہ پاکستان یا ایک مسلمانوں کی سلزمین یا وطن کا نظریہ پیش کیا اس کے تمام پہلوم کی طرف نظر تھی و نگاہ تھی اور اس کی حفاظت اور سلامتی اور بقا اور اس کے منشور کی طرف بھی توجہ تھی اور وہ سب کچھ اپنے کلام میں اردو میں اور خاص کر فارسی میں بہت کچھ علامہ نے بیان فرمایا ہے اور خصوصیت کے ساتھ علامہ کی ان توجہ ذات گرامی ہے امام حسین علیہ السلام پر تھی علامہ کی تعلیمات میں بہت نمائیہ ہیں کربلا و آشورہ کئی مواقع پر ارز کیا ہے ایک طالب علمانہ ارز پیش کی ہے یہاں بھی میں ارز کرتا ہوں شاید مناسب ترین جگہ یہی ہو کہ برے سغیر میں اگر کسی کو حسین شناس کہا جا سکتا ہے تو وہ علامہ اقبال ہی اس کے شائع نشان ہیں وہ لائک ہیں حقیقت یہ ہے اگرچہ چونکہ علامہ اقبال مشہور ہو گئے شائع لیکن خود بھی فارسی کلام میں کہتے ہیں کہ میں شائع نہیں ہوں اور جو مجھ پر تحمیت شائعی بانتا ہے وہ نامارد ہے شائع اسے کہتے ہیں جو کسی حقیقت کی خیالی تصویر بنا سکے لیکن جو خود حقیقت دکھا سکے وہ مفقر ہوتا ہے وہ شائع نہیں ہوتا علامہ نے کسی چیز کی خیالی تصویر نہیں بنائی بلکہ ہر چیز کی حقیقت اپنی قوم اور اپنی امت کے سامنے رکھی ہے اور اسلام کی حقیقت امامت کی حقیقت ہر چیز کی حقیقت یہ علامہ ہی کے اشعار ہیں کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے امامت اور اس کو دورکت کا امام نہیں سمجھ سکتا پھر خود فرماتے ہیں کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ امامت کی حقیقت اقبال امامت کی خیالی تصویر تو پیش کرنے والے بہت ہیں اہلِ سخن و اہلِ قلم لیکن امامت کی حقیقت امت کو ضرورت ہے حقیقت امامت کھل جائے پھر امت بنتی ہے اور امت سرفراز وہ باعزت ہوتی ہے علامہ اقبال جو امتِ مسلمہ کی حالت دیکھ رہے تھے اس میں جو کمی نظر آتی تھی علامہ اقبال اس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس قوم کے اندر کمی اگر نظر آتی ہے کافلہِ حجاز یعنی امتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کافلہِ حجاز میں فقط اس امام رہبر کی کمی نظر آتی ہے کافلہِ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہتابدار ربی گیسوِ دجلہ و فرات گیسوِ دجلہ و فرات کنایا ہے مسائل و مشکلات امتِ اسلامیہ کی کہ آج یہ گیسو ہر طرف علج گیا ہے اور یہ ظلف پریشان ہے اس کو سلجانے والی شخصیت کا نام حسین بن علی ہے اور اقبال فرماتے ہیں کہ آج مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ زلیل تر ہے لیکن اسے عزت کا امام شاہی ہے جو نظر نہیں آتا ہمیں کہیں علامہ اقبال امت کے دردوں کو سمجھتے تھے لیکن سب سے بڑی چیز جس کے در پہے تھے علامہ اقبال وہ عزتِ اسلام و عزتِ مسلمین تھی علامہ نے بہت سارے اپنے اشعار میں یہ فرمایا کہ عزتِ محبت کی قائم اے قیس ہجابِ محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی یعنی تیرا سب کچھ لٹ جائے گا اگر عزت چلی گئی تیری اور اگر تُو نے محبت کی ہے اگر تُو نے اسلام سے رسول اللہ سے اللہ کی ذات سے محبت کی ہے اس محبت کی عزت ہے اس کا بھرم ہے تجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے خیال رکھنے کے لیے علامہ نے فقط کربلا و آشورہ کو اپنا متمعین نظر رکھا اور بارہا یہ فرمایا کہ ہم بھی آج کل بھی پوچھتے ہیں چونکہ تذکروں میں ہم بھی کر دیتے ہیں بات علامہ کی لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا تاجب بھی کرتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا علامہ خود متوجہ تھے کہ میرے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بہت واشگاف الفاظ میں علامہ نے اپنا مذہب پیش کیا کہ تیغو سناو خنجرو شمشی را مارزوست بامن میا کے مسلق شبی را مارزوست کہ میرا مسلق یہ ہے قربانی کا مسلق ہے میرا مسلق شبیر و حسین کا مسلق ہے میں مذہب حسین پر ہوں ان تقسیمات میں میں نہیں جو تم نے فرقہ وارانہ بنا رکھی ہیں میرا مسلق امام علی مقام کا مسلق وہ مسلق شبیر ہے میرا مسلق میں اس مسلق پر ہوں اور اسی کی طرف سب کو دعویت دی کہ یہ جو خانقہیں تم نے بنا رکھی ہیں ان خانقہوں سے نکلو اور مسلق شبیری کی طرف آؤ اداع رس میں شبیری کرو نکل کر خانقہوں سے ادا کر رسم شبیری خانکہیں علماء اقبال کی نگاہ میں وہ مراکز ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے اور فقط اپنے ذاتیات میں مشہول ہیں خواہ وہ علمی مراکز ہوں وہ عبادت کے مراکز ہوں وہ اجتماعی مراکز ہوں وہ سیاسی مراکز ہوں وہ خانکہیت کہلاتی ہے جس کے اندر درد دین و درد امت و درد اسلام موجود نہ ہو اس خانکہیت سے نکالتے تھے اقبال اور رائے شبیر علیہ السلام پر امت کو ہدایت کرنا چاہتے تھے وہ کمی آج ہمیں شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے اور اس کمی کو دور کرنا علمی مراکز کا کام اور اس حوالے سے میں پھر تقرار کروں گا کہ علامہ اقبال اپن یونسٹی اس لحاظ سے لائک تحسین ہے کہ انہوں نے وہی عارضو اقبال کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے اور ایک موضوع جو نہایت اہم موضوع ہے اس زمانے کا جس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر دوسروں سے ہونا چاہیے تھا علمی طور پر اور فکری طور پر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں زندہ موضوعات اور جو موضوعات چھڑے ہوئے اہم ہیں ان میں سرفیرس حقوق کا مسئلہ ہے اگرچہ بعض حکومتوں نے مغربی طاقتوں نے حقوق کو ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے چونکہ یہ ایک استقباری و استعمالی روش ہے کہ آپ بہت سارے حقائق کو یا بہت سارے اہم چیزوں کو بنیادی چیزوں کو ٹول کے طور پر استعمال کریں کہ میں پھر یہاں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ان ٹولز میں سے جو ہم نے بنا رکھے ہیں یا سیاستدانوں نے بنا رکھے ہیں بہت ساری چیزوں کو ٹول کے طور پر خود دین کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا دین کے نام پر اقتدار میں آنا دین کے نام پر اقتدار کو ٹول دینا غلط استعمال ہے اسی طرح علم کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا و شخصیات کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا یہ ایک روش ہے جو رائج ہے دنیا کے اندر اور ان ہستیوں میں سے جنہیں اس طور پر استعمال کیا ایک خود علامہ اقبال ہیں جنہیں ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا ہے نہ رہنما کے طور پر ایک فکری رہنما نہیں ہم نے مانا ابھی تک علامہ کو صرف ایک شخصیت ہے جن کا نام لے کر اور وہ سارے کام کیا جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ خدا کرے گا چونکہ اقبال خود فرماتے تھے کہ میں آج کا نہیں میں شاعر فردہ ہوں میں آج کے لیے نہیں آیا ہوں اے بسا شاعر کے پاس از مرک زاد اے بسا وہ شاعر جو مر کے زندہ ہوتا ہے جو مر کے پیدا ہوتا ہے نہیں اقبال کی پیدائش ابھی ہونی ہے اقبال کی وہ جو بیالوجیکل پیدائش تھی یا فیزیکلی پیدائش تھی وہ ہو چکی ہے لیکن وہ علامہ اقبال نہیں ہے وہ مفقر اقبال نہیں ہے فکر اقبال کی پیدائش ہونی ہے اور وہ نسل آئی گی انشاءاللہ کہ جب اقبال جنم لیں گے اس فکر میں اس نسل میں اور جس طرح علامہ نے بہت سارے ابھی میں گریز بچنا چاہ رہا ہوں ان آشیے کی باتوں سے لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ اسی سرزمین پر اقبال زندہ ہوں گے اور فکر اقبال انشاءاللہ زندہ ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ اس علمی مرکز سے انشاءاللہ یہ عمل شروع ہوگا اور ان اساتید کے ذریعے سے اور ان بزرگان سے جو تشریف فرما ہیں یہ جہاں مشغول ہیں انشاءاللہ حقوق ٹول کے طور پر تو بہت استعمال ہو رہا ہے حقوق بشر حقوق نسوان اور مختلف طبقاتی حقوق سنفی حقوق ان کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہے ایسے بعض ممالک کو ستانے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے حقوق کا نعرہ خود حقوق کو پائمال کرنے والے سب سے زیادہ حقوق کے حامی بن جاتے ہیں کہ یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ چور کہے چور چور جب چور بھی منہ پاس جناب جسٹس صاحب تشریف فرما ہے انہیں ان چیزوں سے زیادہ پالا پڑا ہے کہ بعض اوقات چور آ جاتا ہے اور مدعی بن بیٹھتا ہے اور حق کا طرف دار اور حقوق کا مدافع بن بیٹھتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ ٹول یعنی یہ مقدس چیز حقوق ایک مقدس چیز ہے اس مقدس چیز کو ان لوگوں کے ہاتھ سے لینا چاہیے جو اسے ٹول کے طور پر استعمال کرنے ہیں محافظ دین و مدافع دین کا کام یہی ہوتا ہے جو اس کو ٹول کے طور پر استعمال نہ ہونے دے کہ سید الشہدہ علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا میں جو ایک اہم حدف اپنے سامنے رکھا وہ یہی تھا کہ دین جو ٹول کے طور پر استعمال ہونے لگا تھا امام نے اپنا حق امامت ادا کیا اور دین کو اوزاری استعمال سے بچایا اور دین کو محفوظ رکھا پاسبانی کی دین کی اور پاسداری کی دین کی آج ہماری بھی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اقدار ویلیوز جنہیں ٹول بنا دیا گیا ہے یا دین جسے ٹول بنا دیا گیا ہے یا دینی اقدار و دینی تعلیمات ان کو اپنا حقیقی مقام دے لائیں اور پہلے خود دیں ہم خود متقد ہون کے اور پھر آگاہ کریں نسل حاضر کو اور دنیا کو کہ وہ ان کو ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں حقوق بہت اہم چپٹر ہے اگر وقت زیادہ ہوتا فرصت زیادہ ہوتی یا بار بار یہ فرصت نصیب ہوتی تو اس کو ایک مرحلے کے طور پر شروع کیا جا سکتا تھا لیکن کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں میں اس کے کچھ اہم اناوین آپ کی خدمت میں آرز کروں اور پھر دیکھیں کہ سید الشہدہ علیہ السلام حقوق انسان و انسانیت کے بارے میں کیا اقدام کیا اور کیا فرماتے ہیں میں ذرا حق کی وزاعت کر دوں چونکہ بعض اہل فلسفہ کے بقول کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک کوئی ان کے بارے میں پوچھے نہیں ہمیں گفتگو کے لیے نہ کہے تو وہ بہت آسان ہوتی ہیں اور حل شدہ ہوتی ہیں لیکن انہی کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھ بیٹھے تو وہ بہت مشکل بن جاتی ہیں وہی چیزیں سادہ سی چیزیں جن کے بارے میں جب ہم سے کسی نے نہیں پوچھا تو ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت واضح سی چیز ہے اور یہ میرے اندر موجود ہے مجھے معلوم ہے اگر اسی کے بارے میں سوال کر بیٹھیں تو انسان گنگا ہو جاتا ہے کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوتا چونکہ بہت واضحات بہت مبہمات بھی ہوتے ہیں جو چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں وہ بہت مبہم بھی ہوتی ہیں آپ کو بارہ پالا پڑا ہوگا کہ ایک ایسے موضوع جو آپ جب تک آپ کو موقع نہیں ملا گفتگو کا اس وقت تک آپ کے لئے بہت آسان تھا لیکن جس وقت آپ کو موقع ملا گفتگو کا وہی موضوع مشکل بن گیا ان موضوعات میں سے ایک حق ہے حق ہے کیا چیز تاکہ آگے اس سے بات کی جائے انسان کا حق یا انسانی طبقات کا حق حق لغوی معنی یہاں الحمدللہ اہل فضل واساتی تشریف فرما ہے میں ایک طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں ان کی موجودگی میں معنی کر رہا ہوں اس لفظ کا حق ثابت چیز کو کہتے ہیں جس کو ثبات حاصل ہو پائیداری حاصل ہو اور اس کے مقابلے میں نا پائیداری ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں لیکن ان کے اندر ثبات و پائیداری نہیں ہوتی قرآن مجید میں خدا وانت بارک و تعالی نے حق و باطل کی مثال واضح کی ہے سورہ مبارکہ راد میں کہ پانی خدا وانت اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور وادیاں بہنے کے لیے ندیاں بہنے کے لیے جب کسی بھی دھات کو پکلایا جائے تو اس کے اوپر جاگ بن جاتی ہے دوسری مثال اسی آیت کے اندر ہے کہ بعض میٹرز ہیں جن کو انسان پکلاتا ہے زیورات بنانے کے لیے یا اوزار بنانے کے لیے جب کسی بھی دھات کو پکلایا جائے تو اس کے اوپر جاگ بن جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح سے قدالک اللہ قدالک یذرباللہ الامثال خدا وانت بارک و تعالی اس طرح مثال کے ذریعے سے حقیقت کو واضح کرنا سنت الہی ہے اور فرمایا کہ حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے یہ مثالیں دو ہیں پانی کے اوپر جو جاگ بنی آپ نے دیکھی ہے اور پکلی وی میٹل کے اوپر یا دھات کے اوپر آپ نے جو جاگ دیکھی ہے اس میں اگر غور کرو تو آپ کو حق و باطل آنکھوں سے نظر آ جائیں گے قرآن مجید کا فرمانے کہ وہ جس کو سبات حاصل ہے یعنی دیر پا ہے آج بھی موجود ہے کل بھی رہے گا اور ہمیشہ رہے گا وہ حق ہے لیکن وہ جاگ جو پانی کی تیہ میں ہوا بھر جانے سے تھوڑی دیر کے لیے اوپر کے سامنے آئی ہے یہ باطل ہے اور باطل کی صفت یہ ہے کہ یہ مٹ جاتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے زاہق ہے یعنی ختم ہونے والا اگر آپ اسے چھوڑ دیں اپنی حال پر تو کچھ دیر کے بعد وہ ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور بلبلے ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں جاگ ختم ہو جاتی ہے یہ باطل ہے اس کو ہم لے آئیں اب حقائق کی دنیا میں تکوینیات میں کہ وہ حقائق جو کائنات کے اندر موجود ہیں یہ وہی ہیں جن کو ثبات حاصل ہے اور جو پائدار ہیں لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں انسانوں کے ذہنوں میں آگئی ہیں جنہیں کسی قسم کا ثبات اور کسی قسم کی پائداری جنہیں نصیب نہیں ہیں مثلا ایسے اوہام ایسے خیالات ایسی خرافات جن کی کوئی واقعیت نہیں ہے جو ایک حقیقت کے طور پر ثابت چیزیں نہیں ہیں انسانی ذہن کی تخلیق ہے جو صورت چڑیل کا تصور ہے یا اس طرح کے اور جو خرافات معاشرے کے اندر رائج ہیں انسانوں کے ذہنوں میں ہیں بعض اوقات مذہب میں اور بعض اوقات سماج میں اور بعض اوقات دوسرے پہلووں میں یہ چیزیں اوہام پیدا ہو جاتی ہیں کہ اتفاقاً برے صغیر میں چونکہ ہندو تحذیب غالب رہی ہے اور یہ تحذیب متفق ہے اس پر خود ان تحذیب کے پیروکار بھی اور دوسرے بھی کہ سب سے زیادہ خرافاتی تحذیب ہے یہ جس کے اندر اوہام بہت اہمیت رکھتے ہیں اوہام اوہام کی بنیاد پر سب کچھ تعمیر کیا جاتا ہے اس وجہ سے ہمارے یہاں بھی بہت سارے اوہام موجود ہیں وہمی چیزوں کے ہمارے اعتقادات بن چکے ہیں سماجیات میں بھی اور روز مرہ زندگی میں بھی جن کے اوپر ہم بقیدہ حساسیت رکھتے ہیں یہ بد شگونی اور نیک شگونی اور ساد و ناس اور یہ سب یہ وہی چیزیں ہیں جو وہاں سے آئی ہیں اور وہمی ہیں سب کچھ وہمی ہیں ان اوہام کو باطل کہتے ہیں حق وہ ہے جو ثابت ہو لیکن اس سے آگے پھر اسطلاع بنتی ہے حق انسانی حقوق کی جب بات آتی ہے تو یہاں حق کا معنی اور بن جاتا ہے یہاں ثابت چیز سے مراد سبات ہی معنی ہے حق کا لیکن یہاں حق ایک خاص مفہوم حاصل کر لیتا ہے یہ خاص ایک معنی بن جاتا ہے حق کا اور حق یہ ہے دو معنی تقریباً ذکر کیے ہیں علمانے حق کے جو انسانی حقوق کی اسطلاع میں اس ٹرم میں جو حق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لئے دو معنی علمانے ذکر کیے ہیں ایک تو اختیار ہے اختیار کو حق کہتے ہیں یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو جا سکتے ہو یعنی آپ کو حق ہے جانے کا اختیار ہے آپ چاہو تو جاؤ چاہو تو نہ جاؤ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میں جا سکتا ہوں آپ کہتے ہیں جا سکتے ہیں یعنی حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ کوئی ممانیت اس راہ میں نہیں ہے چھٹی ہے آپ کو اجازت ہے آپ کو ترخیص ہے آپ کو اس کو حق کہا جاتا ہے یعنی بہت سارے ہمارے حقوق ہیں حقوق سے مراد یعنی ہر وہ کام جس کا ہمیں اختیار حاصل ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے یہ ایک اسطلاح ہے کہ روز مرہ گفتگو میں محاوروں میں استعمال ہوتا ہے یہ مانا اور ایک حق سے مراد طلب ہے حق کہتے ہیں وہ چیز جس جو انسان مطالبہ کرے دوسروں کو دوسروں سے یا حکومت سے یا کسی مقام سے کسی شخصیت سے کسی نظریہ سے کسی عظم سے مطالبہ کرے وہ جو مطالبات انسان ہیں وہ حق کہلاتے ہیں کہ یہ یہ معنی جو دوسرا عرض کیا ہے آپ کے خدمت میں حقوق انسان میں حق سے مراد یہ معنی ہے یعنی مطالبات انسان کہ جو انسان کو حاصل ہیں اس کے لیے موجود ہیں مسلمات میں سے ہیں اب انسان نے وہ چیزیں دوسروں سے طلب کرنی ہے کہ یہ یہ میرا حق ہے جس طرح یہاں جو لوگ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں ان خدمات کے بدلے میں معافضہ ان کا حق ہے تنخواہ ان کا حق ہے چونکہ یہ طلب قانونن ان کو حاصل ہے عرفاً و شرعاً و عقلاً یہ طلب سب ان کے لیے مسلم ہے کہ یہ طلب کر سکتے ہیں مطالبہ ہے ان کا یہ پس یہ حق ہے ان کا اس معنی میں حق جب حقوق انسان جو آج رائج باس ہے حقوق انسان کی یہ بھی عرض کروں اس کی تاریخ کے بارے میں کہ حقوق کی باس سر فیرس کیسے آگئی یہ فیرس میں پیچھے تھی حق کی باس حقوق کی باس حقوق انسان اور اس سے پہلے کچھ مطالب تھے لیکن گزشتہ صدی میں یعنی بیسویں صدی میں یہ اتفاق اہم رونما ہوا کہ حق کی باس نیچے سے فیرس کے ابتدائی یا نچلے مرحلوں سے اٹھ کر اوپر آگئی ہے ہوتا ہے جب انقلاب برپا ہوتا ہے کسی جگہ تو انقلاب کا معنی یہ ہوتا ہے جا بے جا ہونا اوپر نیچے ہونا زیر و زبر زیر و زبر زیر زبر ہو جاتا ہے اور زبر زیر اوپر کے چیزیں نیچے آ جاتی ہیں اور نیچے کی اوپر چلی جاتی ہیں جس طرح نحج و بلاغہ میں امیر المومن علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب کوئی تبدیلی کسی معاشرے کے اندر آتی ہے تو وہاں یہی اتفاق رونما ہوتا ہے کہ اعزہ از اللہ بن جاتے ہیں وہ اعز اللہ اعزہ بن جاتے ہیں یعنی زلیل لوگ عزیز ہو جاتے ہیں کمینے عزیز ہو جاتے ہیں وہ عزیز لوگوں کو زلیل کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں انسانی سوسائٹی کے اندر ہوں تو بھی ایسے ہوتا ہے کہ عزیز زلیل ہو جاتے ہیں وہ زلیل عزیز ہو جاتے ہیں اور افکار کی دنیا میں اگر ہوں تو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوسرے درجے کے افکار پہلے درجے کے افکار کی جگہ لے لیتے ہیں اور پہلے درجے کے افکار دوسرے درجے کے افکار کی جگہ لے لیتے ہیں اور یہ اتفاق رنما ہوا ہے آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ اس قسم کے حالات سے متاثر ہیں یہ زمانہ یعنی اس قسم کی تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ زیرین چیزیں زبرین بن گئی ہیں و زبرین چیزیں زیرین چیزیں بن گئی ہیں یعنی فیرستے فیرستے مسائل جابجہ ہو گئی ہیں جس طرح اقدار جابجہ ہو گئی ہیں یہ حدیث فراوان ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جب منکر معروف بن جائے گا وہ معروف منکر بن جائے گا تو اصحاب نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت ایسے ہوگا حضرت نے فرمایا ہاں ایسے ہوگا اور پھر اس کے مرحلہ وار ذکر کیا کہ یہ یہ علامتیں ظاہر ہوں گی اور ان میں سے یہ فرمایا کہ حتی یہاں تک جا پہنچیں گے کہ لوگ معروف پر شرمندہ ہوں گے اور منکر پر فخر کریں گے اور عمر بے منکر اور نہ ہی از معروف کریں گے اس حد تک میری امت میں تبدیلی آئے گی یعنی اقدار درم برم ہو جائیں گی اقدار زیرین اوپر آ جائیں گی و اقدار زبرین نیچے آ جائیں گی یہ اقدار خوب آج ہم دیکھیں تو ایسے ہو چکا ہے بلکل وہی پیشنگوئی رسالت امام آپ کی آج ہمیں نظر آتی ہے اپنے ایڈ گیٹ اور نہ جو بلاغہ میرے پاس موجود ہے میں گریز کر رہا ہوں اس کے خطبات آپ کی خدمت میں عرض کروں وقت کی کمی کی وجہ سے حضرت نے بھی فرمایا امیر المومن علیہ السلام نے کہ بعد میں ایسے فتنے پیدا ہونے والے ہیں جو فتنے زیر کو زبر اور زبر کو زیر کر دیں گے یعنی یہ اقدار کا جغرافیہ درم برم کر دیں گے جس طرح ایک زمینی جغرافیہ ہے یا سیاسی جغرافیہ ہے اور اس وقت میڈلیس کا جغرافیہ بدلنے میں یہ حالات جو آ رہے ہیں میڈلیس کا سیاسی جغرافیہ تبدیل ہو رہا ہے یہ اعلان کر کے انہوں نے شروع کیا مدد سے کہ یہ جغرافیہ جو پرانا بنا ہوئے میڈلیس کا یہ مناسب نہیں ہے یہ نیا جغرافیہ ہونا چاہیے یہ اسی طرح جیسے سیاسی جغرافیہ ہے اسی طرح ویلیوز کا بھی جغرافیہ ہے ویلیوز جغرافیہ جو قدیم سے جس جو بہت حد تک عدیان سے متاثر تھا ویلیوز کا جغرافیہ اگرچہ عدیان کی حکومت کم رہی ہے لیکن تحذیبوں کی بنیاد میں عدیان کا اثر رہا ہے مثلا ہم اپنے ملک کو ہی دیکھیں کہ آج تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی لیکن اسلام تحذیب کے اندر داخل ہے لوگ اسلام پسند ہیں لوگ اسلام کے اوپر کاربان یا جتنا سمیتے ہیں اس کی طرف رغبت ہے اسی طرح اقدار بھی اسلامی و دینی جو متاثر اقدار تھیں وہ تھیں یہاں پر لیکن گزشتہ صدی میں مغرب میں یورپ میں جو تحولات آئے انقلابات رونما ہوئے ان انقلابات نے ویلیوز کے جغرافیہ کو درم برم کر دیا ہے جا بے جا کر دیا ہے خصوصا اس انقلاب کے نتیجے میں جو تفکر پیدا ہوا سیکلر تفکر پیدا ہوا جو بڑھ کے لبرل تفکر میں تبدیل ہو گیا اس نظریے نے جغرافیہ اقدار مکمل طور پر نابد کر دیا ہے مکمل طور پر درم برم کر دیا ہے اور اس وجہ سے منقرات معروف کی جگہ آگئے ہیں معروف منقرات کی جگہ پر ہیں کہ یہ ایک الگ باس ہے میں اشارہ کیا ہے صرف اس کی طرف لیکن ان مغربی تحولات میں ایک چیز جو رونما ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ حقوق نے کچھ اور امور کی جگہ لے لی ہے اور ان امور کو حقوق کی جگہ پر لے جایا گیا ہے آپ توجہ کریں کہ حقوق کی باس کچھ سالوں سے چھڑی ہے علمی حلقوں کے اندر اور سیاسی حلقوں نے پھر اس کو زیادہ ٹول کے طور پر سیاستدانوں نے حکومتوں نے اس کو استعمال کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں امریکی حکومت سب سے زیادہ حقوق کو ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے اور سب سے زیادہ پائمال کرنے والی حکومت دنیا میں یہی حکومت ہے جس نے سب سے زیادہ حقوق کے انسان پائمال کی ہیں ایٹم بم دنیا پر اس نے گرایا ہے مولے کا تھیار اس نے بنائے ہیں اور ہر قتل و غارت اس کے امام خمینی فرماتے ہیں کہ خصوصاً مسلمان امت مسلمہ جہاں بھی دیکھیں کسی مسلمان کا خون گرا ہے حتی مسلمان کا خون اگر مسلمان کے حاد سے گرا ہے تو یقین جان لو کہ اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ موجود ہوگا اس حد تک پائمالی حقوق ان کا روش بان چکے ہیں لیکن پھر بھی ٹول کے طور پر اس کو نعرہ بھی لگاتے ہیں حقوق بشر کے عوالے سے مثلاً کبھی چائنہ پہ پریشر ڈالیں گے کبھی رسیہ پہ پریشر ڈالیں گے کبھی سوریا پہ پریشر ڈالیں گے کبھی ایران پہ پریشر ڈالیں گے جبکہ بہت ساری عرب ریاستیں جہاں پر انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا نہیں کرتے چونکہ ان کی فیوریٹ حکومتیں ہیں وہ یا اسی طرح بہت سارے اور ممالک میں دنیا میں یا خود ان کے اپنے ملک کے اندر ابھی یہی جو تحریک چلی ہوئی ہے ان کے اندر وال سٹریٹ کے متعلق ایکوپائی وال سٹریٹ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سرکوب کیا جا رہا ہے وہ حقوق ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لی ہیں کہ کس قدر حقوق کے پابان ہیں باہر کیف ہمارے لیے یہ انہوں نے تبدیلی کھڑی کر کے سامنے رکھ دیئے سیکلر تحت تبدیلی اور لیبرل تبدیلی نے کہ حقوق نے کسی اور چیز کی جگہ لے لیا وہ کون سی چیز تھی ہم اگر ادیان کا مطالعہ کریں قرآن مجید میں غور و فکر کریں اور نحج و بلاغہ اور دیگر اسلامی منابع میں تو ہمیں انسانی امور میں سر فیرست حقوق نہیں ملتے ہمیں سر فیرست ذمہ داریاں نظر آتی ہیں فرائز نظر آتے ہیں یعنی آپ قرآن کھولے تو سب سے پہلے انسان اور انسان کے اوپر فرائز و ذمہ داریاں یہ پہلے ہے یہ مقدم ہے یہ باس ادیان کے اندر تمام ادیان کے اندر حتی بعضوں نے جو نقد کیا مثلا بعض ادیان کے اوپر تنقید کی تنقیدی جائزہ لیا تو ان کے اندر یہی سب سے پہلا عیب یہی نکالا کہ ادیان فقط فرائز کی بات کرتے ہیں نہ فقط فرائز کی بات نہیں کرتے اتفاق سے ادیان تمام ادیان وہ بالخصوص دین مبین اسلام جس قدر حقوق اسلام کے اندر خوبصورت طریقے سے انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں اور ان کا دفاع و تحفظ دین کے اندر ملحوظ رکھا گیا ہے اتنا بشر سوچ بھی نہیں سکتا ہزاروں سال بعد بھی جہاں تک دین ابتدا میں آگے گیا ہے لیکن ہم نے دین فہمی میں دین شناسی میں ایک الجنمہ یہ پیش آئی ہے کہ ہم نے دین کو بہت ستہی لیا ہے اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بقول کہ ہم نے دین کا جو اوپر کا حصہ تھا جس طرح کچھ فروٹ ہوتے ہیں جن کے اندر مغز اندر ہوتا ہے اور باہر ایک ستہ ہوتی ہے چھلکہ ان کے اوپر ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ظاہر لے لیا اور وہ مغز و لب اس کے اندر چھوڑ دیا ہم نے ہم نہیں پہنچے سے مراد عوام نہیں ہیں ہم سے مراد یعنی دین شناس لوگ علمائی دین جو صدیوں سے کاوشیں کر رہے ہیں دین کو سمجھنے کی ستہی باتیں دین کی فقط انہوں نے پیش کی ہیں اور صرف احکام دین تک آگے آئے ہیں نظام دین ابھی ٹچی نہیں کیا ہم نے جبکہ قرآن مجید میں خدا ون تبارک وطالعہ نے جتنے احکام مقرر کیے ہیں انسانوں کے لیے ان احکام سے پہلے نظام مقرر کیے ہیں چونکہ احکام نظام کے اندر اپنی پوزیشن لیتے ہیں یا اپنا معنی پیدا کرتے ہیں اگر نظام نہ ہو حکم کا مثلا آپ کے اس علمی ادارے کے اندر جو احکام ہیں رولز ہیں وہ نظام کے اندر ہو تو معنی پیدا کرتے ہیں اگر نظام اٹھا لیا جائے اور احکام رہنے دیے جائیں تو ہر ایک کے لیے سوال ہوگا کہ ان احکام وہ کیوں بنایا گیا ہے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے یہی مشکل ہے آج ہماری کہ ہم احکام اسلام لے کے نظام غیر اسلامی میں احکام اسلام یعنی اس وقت کنفیجن ہمارے لیے بن گئے یہ مسلمانوں کے لیے کہ احکام اسلامی اور نظام غیر اسلامی ان میں آپس میں کس طرح ایڈجیسمنٹ کریں ہم اس وقت کے علماء کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسلامی احکام کو غیر اسلامی نظاموں کے ساتھ کسی طرح سمجھوتا کرا دیں یہ ساری طوانائیاں اس پر صرف ہو رہی ہیں جبکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ احکام دین سے پہلے نظام دین و نظام اسلام کی طرف آتے پھر احکام اسلام سمجھتے تو یہ احکام نظام کے ساتھ بالکل موافع کو ہمانگ ہوتے لہٰذا آج جو الجن نظر آتی ہے ہمیں وہ اس شعبے کی وجہ سے ہے یہ میں نے حوالہ اس لیے دیا آپ کی خدمت میں کہ اگر دین نے احکام و ذمہ داریاں و فرائض مقرر کیے ہیں تو ان فرائض سے پہلے نظام پیش کیا ہے یعنی نظام حقوق پہلے انسان کے لیے پیش کیا ہے نظام تعلیم پہلے پیش کیا ہے نظام سیاست پہلے پیش کیا ہے نماز نظام معیشت پہلے پیش کیا ہے پہلے دین نے نظام بنایا ہے اور نظام کے لیے پھر فرائض مقرر کیے ہیں اور اس کے اندر پھر حقوق متعین کیے ہیں لہذا عدیان جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلے فرائز نظر آتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے اگر ہم دین کے منابع دین یعنی قرآن مجید و سنت کے منابع کو کھول کے دیکھیں تو ہمیں پہلے نظام نظر آئے گا نظام کے اندر ہمیں فرائز نظر آئیں گے اور فرائز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حقوق نظر آئیں گے یہ باس آج اہم باس ہے اہل علم کے اندر کہ حقوق کا منشاہ کے حقوق پیدا کیسے ہوتے ہیں کہاں سے ہم یہ سمجھیں کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے یہ مطالبہ انسان کا بنتا ہے یہ حق اس کا خب عدیان نے تو بہت واضح جواب دے دیا ہے کہ فرائز کے نتیجے میں ذمہ داریوں کے نتیجے میں حقوق بنتے ہیں البتہ تقسیم کرتے ہیں کچھ حقوق انسان کے ذاتی ہیں انسان کی انسانیت کی حقوق ہیں بحثیت انسان اس کے حقوق ہیں یہ چونکہ خداون تبارک و تعالی نے انسان کو باکرامت و باشرف پیدا کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ کرم نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو کرامت دیئے کرامت سے مراد اردو میں مانا نہ عربی مانا چونکہ یہ ایک اور الجن ہے ہماری دین کی زبان اور ہے اور ہماری کلچرل زبان اور ہے اور ہم دین کی ٹرم کو ادھر آ کر سمجھتے ہیں اس میں دین میں جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں اس کو اردو کے پیرائے لباس پینا کر ہم مانا کرتے ہیں لہذا کرامت اردو میں کہتے ہیں روحانی شخصیت یا کوئی ایسا اثر معنوی اثر دکھانے کو کرامت کہتے ہیں عربی زبان میں کرامت اتفاقاً بہت خوبصورت لفظہ کرامت و کریم عرب جب کسی انسان کو بہت تعریف کریں مبالغے کی حد تک کسی انسان کی جب تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ کریم انسان ہیں کریم یعنی اس سے آگے حد انسانی ختم ہو جاتی ہے آخری عوج چوٹی ہے فضائل انسانی کی آخری چوٹی کو کریم کہتے ہیں لہذا بہت سارے عربوں کے بارے میں مثلا حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے جد ان کا عنوان یہی تھا ان کو کریم عرب کہا جاتا تھا اپنے زمانے میں شورت یہی تھی ان کی کریم عرب یعنی اتنی بزرگوار شخصیت اور اتنی متخلق شخصیت اور اقدار کے اعلیٰ درجے پر فائز شخصیت ان کو کریم عرب کہا جاتا تھا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو کریم اہل البیت کہتے ہیں یعنی اہل بیت ویسے کریم ہیں اور امام مجتبہ کریم اہل بیت ہیں یہ عنوان ہے عربوں کے اندر لہذا کرامت شرف کے معنی میں ہے کرامت کے اندر شاید کئی صفات اندر آتی ہیں عزت عظمت وقار بزرگاری بزرگی یہ ساری چیزیں جمع ہو تو کرامت بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما ہے کہ ہم نے انسان کو یہ کرامت عطا کی ہے قرآن مجید میں یہ کرامت انسان جب لے کر پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے تو کرامت کے مطالبات بھی ساتھ ہیں اب توجہ کریں کہ یہ پہلا حق کرامت کی وجہ سے انسان کا پیدا ہوتا ہے اور سید الشہدہ علیہ السلام نے اس حق کے انسانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نابود ہو رہا ہے سید الشہدہ علیہ السلام کے زمانے میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل نہیں تھے تھے بھی تو زیادہ نہیں تھے یعنی مہنگائی افلاس فقر یہ حقوق جو آج مغرب نے سرمایہ داری نظام نے انسان کو سرفیرس کر کے لکھ کے دیئے ہیں یہ حقوق سانوی حقوق قرار دیے جاتے ہیں پہلا حق انسانی حق ہے انسان کا پہلا حق کرامت بشری کا حق ہے اس کا کرامت بشری یعنی بیہیسیت انسان انسان کرامت رکھتا ہے بیہیسیت انسان انسان شرف رکھتا ہے وہ تحذیب جس میں اسلام کا ظہر ہوا انسان کا شرف پائمال تھا مرد کا بھی اور عورت کا بھی عورت کو تو سرے سے انسان گنا نہیں جاتا تھا یہ آپ کا مطالعہ ہے تاریخ کے بارے میں کہ عورت کو سرے سے انسان گردانہ نہیں جاتا تھا اس حد تک تھے کہ بچی پیدا ہونے کو مائے ننگ و شرم سمجھتے تھے جس خاندان میں اور وہی جہلیت ابھی تک باقی ہے کہ بعض خاندانوں میں ابھی بچی کی پیدائش پہ لوگ کم از کم اگر شرمندان ہو تو خوش بھی نہیں ہوتے سنتے رہتے ہیں حتی یہ تو خواتین بھی بعض ایسی ہیں جو خاتون کے ہاں بھی بچی پیدا ہو تو خوش نہیں ہوتی وہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میری ہمسنف پیدا ہوئی ہے لیکن خواتین بھی تو ترجیح دیتے ہیں کہ اولادِ نرینہ ہوں امومنہ ہم سے دعا کرواتی ہیں کہ مولانا دعا کریں اللہ ہمیں اولادِ نرینہ عطا کرے خب انسان مانگے آپ خدا ون تبارک و تعالی سے آپ دیکھیں حضرتِ مریم کی والدہ نے خدا سے دعا مانگی کہ مجھے اولاد میں تیری راہ میں اس کو وقف کروں گی خدا نے اولاد دی بیٹی جب بیٹی پیدا ہوئی قرآن میں سورہ مریم میں گواہی ہے اس کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو والدہ مریم بہت حیران ہوئی کہ پروردگارہ یہ تو بیٹی ہو گئی خدا ون نے فرمایا کہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ یہ بیٹی ہے خدا نے دی ہے تو اللہ کو معلوم ہے اس وجہ سے نہیں تھا کہ مادرِ مریم شرمندہ ہو گئیں کہ یہ بیٹی کیوں ہی بیٹا ہونا چاہیے تھا بلکہ اس وجہ سے مادرِ مریم نے تاثف کیا کہ میں نے نظر کیوئی تھی کہ اس کو اللہ کی راہ میں پیش کروں گی تو اس زمانے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ جہاں بیٹیاں اللہ کی راہ ہمیں کچھ کر سکیں خدا ون نے فرمایا کہ میں نے اس لئے یہ بیٹی دی ہے باکرامت کہ یہ اس کو جو میں شرف دوں گا وہ مردوں کو بھی کم ملا ہے جو عزت مریم کو خدا ون تعالیٰ نے شرف عطا کیا اور اسی طرح آپ بعض خواتین کو دیکھیں کہ پروردگار نہیں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس قائنات کے یعنی عالمِ بشری کے چار رکن ہیں چار رکن اور وہ چار رکن چاروں خواتین ہیں رکنِ اول حضرتِ مریم ہیں رکنِ دووم حضرتِ آسیاں ہیں رکنِ سیوہم جنابِ خدیجہ تلقبرا ہیں ورکنِ چہارم حضرتِ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایتِ نبوی ہے یہ کہ عالم کے چار ارکان ہیں وہ چاروں خواتین یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ طبقہ انسانیت کا جسے لوگوں نے انسانیت کے زمرے سے نکال دیا گیا تھا اسلام لاکر نہ صرف اس کو انسانوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے بلکہ اس کو ارکان بنا رہا ہے یہ قرامت دی دین نے بشریت کو دی ہے لیکن دنیا سے چلے گئے بیٹی خدا ون تعالیٰ نے دی اور قرآن نے اس کا نام کوسر رکھا یہ قرامت ہے جو خدا ون تعالیٰ نے انسان کو دی اور خصوصاً اس طبقے کو اس حصے کو جسے دوسروں نے جاہلیت نے نابود کیا ہوا تھا یہ قرامت انسان ہی کے ہاتھوں پائمال ہوتی ہے انسان ہی کے ہاتھوں نابود ہوتی ہے بقول حضرتِ اقبال کہ سو بار ہوئی حضرتِ انسان کی قبا چاک اسکندر سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرتِ انسان کی قبا چاک یہ حضرتِ انسان کی قبا یہ گریبان اس کا جو پارا پارا ہوا یہ خود انسان کے ہاتھوں سے وہ انسان جو درندے بن گئے چنگیز اسکندر سے حضرت انسان کی قبا چاک ہوئی خب جب انسانی اقدار پائمال ہو جب انسانی کرامت زائل ہو جائے اس وقت فریضہ کیا بنتا ہے اس وقت فریضہ انسان کے سب سے پہلے اس بنیادی حق کا دفاع بنتا ہے نابودی کے یزید اور اس کے جو اردگیر لوگ تھے یا وہ حکومت اس وقت جو تھی جو دھڑا بنا ہوا تھا وہ کس طرح کرامت انسانی کو زائل کر رہے تھے کیا اقدامات کر رہے تھے آپ توجہ کریں اس نے بندر پالا ہوا تھا کرامت بشری کی نابودی یزید کے دور میں دیکھیں اس نے بندر پالا ہوا تھا اور جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا جس کے لیے مثلا خلیفہ یہ خلیفہ بن گیا تھا خلیفہ کے پاس لوگ آتے یزید کے پاس کہ مثلا کہیں فوج بیجنی ہے کہیں حملہ ہو گیا ہے کہیں مملکت کے اہم امور ہیں تو یہ تمسخر کے طور پر اپنے وزارہ سے نہیں پوچھتا تھا کہ کیا کیا جائے اس بندر سے پوچھتا تھا کہ کیا کیا جائے تمسخر کے طور پر مثلا سزا کے واقعات ہیں کہ اس کو نیند میں کسی نے جگا دیا برم ہو گیا اور نیند سے غصے میں تھا کہ مجھے کیوں جگایا گیا اور جگانے والے کو سزا موت اس نے سنا دی اور تائید کے طور پر قاضی سے نہیں کہا کہ اس کی سزا کیا ہے قاضی کھڑا ہوا تھا اس کے سامنے اور اس نے بندر سے کہا کہ اس کو سزا موت ہونی چاہیے وہ بندر نے بندری دکھائی اپنا بندرپن تو اس نے کہا بندر نے تائید کر دیا یعنی اصل خلیفہ یزید نے بندر کو بنایا ہوا تھا اس کا نام تھا باقیدہ اور اس بندر کے فضائل میں یزید نے شیر لکھے بڑے بڑے بہت پختا شاعر تھا یزید آج بھی عربی لیٹریچر میں عربی عدویات میں یزید کے شیر بڑی احسیت رکھتے ہیں شعراء یا عدویات والے اس کو پڑھتے ہیں اپنے افکار شیر کی زبان میں بیان کرتا تھا قرامت انسانی پائمال ہو رہی تھی کس قدر تحقیر ہے کہ امت رسول بندر کے اختیار میں دے دی جائے بندر اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے یہ چیزیں تھیں جو سید و شہدہ علیہ السلام نے دیکھی اب توجہ فرمائیں کہ بہت سارے لوگ تھے سید و شہدہ کو روکتے تھے اپنے خیرخواہ ہمدرد بھی اور دوسرے بھی بڑی بڑی شخصیات صحابہ اور صحابہ کی اولاد اس وقت موجود تھے بڑی جیت شخصیات موجود تھیں اور سب سید و شہدہ کو روکتے تھے مثلا عبداللہ بن عباس جو بہت بڑی ناموار شخصیت ہیں عبداللہ بن عمر عمر خلیفہ دوہم کے فرزان بہت جیت شخصیت تھی اس نمانے میں اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر ایک اوہ بہت نمائی شخصیت تاریخ میں بہت اہم ان کا کردار ہے اور اس طرح کر کے بیسیوں شخصیات تھی اور حتی خود امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد بن حنفیہ جو والد کے طرف سے بھائی تھے اور ان کی والدہ حنفیہ تھی ان سب لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے سید و شہدہ کو روکا کہ آپ یزید کے خلاف قیام نہ کریں اور آ کر سمجھاتے کہ ہم آپ کے مذاکرات کروا دیتے ہیں ہم سمجھوہتہ کروا دیتے ہیں ہم باتچیت کروا دیتے ہیں چونکہ ان لوگوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یہ جو میں نے نام لیے ہیں انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی انہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہوئی ان میں سے سوائے عبداللہ ابن زبیر کے کوئی بھی یزید سے جنگ نہیں کی عبداللہ ابن زبیر بعد میں انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا اور پھر یزیدی فوج نے آ کر ان کو شامیوں نے آ کر ان کو جنگ کر کے ختم کیا اس پورے سلسلے کو زبیری دور ایک کہلاتا ہے تاریخ کے اندر باقیوں کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا کسی نے بھی نہیں چھیڑا نہ انہوں نے بیعت کی نہ یزید نے ان کو چھیڑا لیکن سید الشہداء کے بارے میں یزید نے اقتدار میں آتے ہی خط لکھا ولید جو نمائندہ تھا یزید کا مدینہ میں اس نے امام حسین اسلام کو طلب کیا کہ مرکز سے دمشق سے خط آیا ہے اور اس میں واضح دو ٹوک چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا حسین کی بیعت بیجو یا حسین کا سر بیجو تیسری کوئی چیز نہیں ہے کیوں اتنا سخت موقف حسین کے بارے میں تھا اس لیے کہ یزید کو بخوبی معلوم تھا اور یزید کے جو مشاورت نے معلوم تھا بلکہ یزید کا باپ وسیعت کر کے ان کو دے کے گیا تھا کہ حسین کے بارے میں غفلت نہیں بڑھتا ادنا غفلت تو نے اگر حسین کے بارے میں بڑھتی تیری حکومت ختم ہو جائے گی کیوں کہ حسین امام امت ہے حسین باقرامت انسان ہے حسین قرامت پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے قرامت بشر پر اور اپنی ذاتی قرامت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے جب ہور نے امام علیہ السلام کا راستہ لوگا کربلا کے میدان سے باہر ہور معروف شخصیت ہے کربلا کا ایک کردار جو آخری وقت میں عمر سعید کے ساتھ تھے یعنی اس لشکر میں تھے جو امام کو قتل کرنے آئے تھے آخری وقت پر ہور اس لشکر کو چھوڑ کر روز آشور امام سے آمیلے توبہ کی اور امام سے آمیلے لیکن اس سے پہلے اس طرف تھے امام کا راستہ روکنے والے ہور تھے ہور نے امام کا راستہ روک کے کربلا میں سارے ابتدائی اقتماعات ہور نہیں کیے تھے ہور نے جب آکر راستہ روکا تو امام علیہ السلام نے اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ سانوی دوسرا حکم آنے تک آپ کو یہی روک کے رکھوں امام نے فرمایا کہ میں تیرا پابند نہیں ہوں میرا جیب جہاں میں آئے گا میں جاؤں گا اس نے دمکی دی کہ آپ اگر جائیں گے تو میں جنگ پر مجبور ہو جاؤں گا امام نے فرمایا تو کیا ہوگا وہ کہا کہ جنگ میں پھر آپ آل رسول ہیں وہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن میں چونکہ معمور ہوں جنگ کرنی پڑے گی اور مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے ہاتھوں مارے نہ جائیں اس وقت امام علیہ السلام نے غزبناک ہو کے اور کے سامنے یہ خطبہ پڑا کہ اتخوی فنی بالموت تو مجھے موت سے ڈراتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے تو بہت زیادہ بھی اگر ظلم کرے حسین کی جان لے سکتا ہے لیکن حسین کی کرامت و عزت نہیں لے سکتا تو تو کرامت مجھ سے اگر میں جھک جاؤں تمہارے سامنے میری کرامت ظاہل ہو جائے گی اگر میں مر جاؤں میری کرامت و عزت بچ جائے گی پھر امام علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ انہوں نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے عزت و زلت کے دوراہے پر عزت کی طرف تلواروں کا راستہ ہے خنجر کا راستہ ہے وہی علامہ اقبال نے جو اشارہ کیا کہ تیغو سناو خنجر و شمشی رمارزوست با من میاں کے مسلق شبی رمارزوست کہ یہ تیغو سنا کا راستہ عزت کا راستہ اور زلت کا راستہ زندگی کا راستہ ہے وہاں راشن ملتے گا وہ ملے گا سب کچھ لیکن ہے زلت امام نے فرمایا ہے ہی ہات من نزلہ کیوں دلائل دیئے امام حسین علیہ السلام نے کہ میں زلت کیوں قبول نہیں کرتا فرمایا اس لیے کہ میرا رب رب العزت ہے میرا رسول رسول عزت ہے میرا دین دین عزت ہے اور سب سے بڑا ایک جملہ جو امام نے وہاں فرمایا وہ یہ کہ جس آغوش میں میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش عزت ہے میری مادر مادر عزت ہے کرامت ہے میں کس طرح سے زلت قبول کر سکتا ہوں پس کرامت بشری در حقیقت امام علیہ السلام نے پہلا حق انسانی جو زائل و پائے مال ہو رہا تھا اسے بچایا اور اس کے بعد آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے دوسری دنیا کو کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تراؤنا اللہ الحق اللہ یوم علوہ حق پائمال ہو رہا ہے اور تم نہیں دیکھ رہے اب جب کہ حقوق سر فیرست آئی گئے ہیں ہم نے مغرب کی اتباوہ تقلید کرتے ہوئے حقوق کو سر فیرست رکھی لیا ہے اگر تو حق ادا کریں عزیز امان ہم ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آج حقوق قرآن سے حقوق سنت سے و حقوق سیرت رسول اللہ و سنت رسول اللہ و اولیاء دین و اہمہ سے ہم پیش کر کے مدون کر کے دنیا کو بتائیں کہ حق انسانی کیا ہوتا ہے نہ کہ ہم ان کے حقوق کی لاتھی سے پٹتے رہیں ہمیشہ حقوق کربلا میں ایک اہم قیام سید و شہدہ میں اہم موضوع حقوق رہا ہے حتیٰ ایک جگہ پر سید و شہدہ علیہ السلام نے آشور کے دن خطبہ دیا جب ان لوگوں نے امام کے بہت سارے انسار کو شہید کر دیا شہید کر کے پھر شمر نے یہ شمر بہت ملعون انسان تھا بہت ہی فاسد و خبیص انسان ناپاک انسان تھا اس نے امام کی موجودگی میں ایک دستہ بنایا خیام امام حسین پر حملہ کرنے کے لئے جب امام مشغول جنگ تھے خود آخر میں تنہا رہ گئے پیاس کی آلت میں بوک کی آلت میں خستگی کی آلت میں امام مشغول جنگ تھے شمر نے ایک دستہ الگ تیار کیا اور امام کا حوصلہ توڑنے کے لئے امام پر ذہنی دباؤ نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لئے اس نے ایک فوج کا لشکر تیار کیا دستہ تاکہ خیام حسینی پر یعنی جہاں صرف آپ بی بیاں رہ گئی تھی خواتین اور مرد سارے شہید ہو گئے تھے ان قیاموں پر حملہ کیا جائے امام متوجہ ہو گئے کہ شمر کا یہ ارادہ ہے اس وقت امام نے جنگ روکی اور خطبہ دینا شروع کیا ان الفاظ کے ساتھ امام نے خطبہ شروع کیا کہ یا آلہ ابی سفیان ان لم یکن لکم دینن و لا تخافون یوم القیامہ فکون احرارا فی دنیاکم کہ اشکیاء اگر تمہارے تمہارا کوئی دین نہیں ہے دین کے پابان نہیں ہو اور اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے کہ تمہیں کل اللہ کے پاس جانا ہے اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے ببلا پرواہ ہو چکے ہو تو کم از کم اپنی دنیا میں احرار بنو اپنی دنیا میں ازاد رہو کہ یہ جو میری موجودگی میں خیام پر تم حملہ کر رہے ہو خواتین انسان باکرامت انسان باشرف انسان بلکہ عرب کی تاریخ میں یہ تھا کہ اگر دشمن پر غلبہ بھی پا لیتے خواتین کو متعرض نہیں ہوتے تھے آج بھی ہم قبائلی علاقوں میں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دشمن ایک دوسرے کو مرد شاید نارواترین و درندہ خودترین عامال سے ایک دوسرے کو چیر پھار کھاتے ہیں لیکن خواتین کے متعرض نہیں ہوتے وہ لوگ اس وقت امام کی موجودگی میں خواتین پر حملے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم خیاموں پر حملہ کریں تاکہ امام حسین السلام پر دباؤ بڑے یعنی کیا فرما رہے ہیں امام علیہ السلام کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین نہیں بلکہ دنیا بھی اگر ہو تو انسان ان کا پائے باندھ ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ حقوق ہیں وہ حقوق انسانوں کے وہ حقوق خواتین کے وہ حقوق بچوں کے یہ حقوق تمہیں مراد کرنے چاہئے امام یوں نہیں کہ فقط حکومت کے لیے اقتدار کے لیے یا یوں کہیں ہم جیسے کام تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کو مجبور کر کے کربلا لے آئے اور آ کر مجبوری کے عالم میں مار دیا کہ عوامی مجلسوں میں ایسے ہی تاثر دیا جاتا ہے عوامی خطیب و عوامی ذاکرین کربلا کا جو نقشہ پیش کرتے ہیں خیالی اس میں یہی پیش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام مجبور تھے نہیں آنا چاہتے تھے کربلا اور امام کو مجبور کر کے یہاں پر لا کر انہوں نے بے دردی سے مار دیا یہ بلکل خلاف حقیقت ہے یہ بلکہ امام علیہ السلام بلکل اختیار کے ساتھ آئے آگاہ نہ طور پر آئے اور اپنا انجام بتا کے آئے کہ میں مدینہ میں بتا کے آئے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا انجام یہ ہوگا میں شہید ہو جاؤں گا لوگوں نے روکا ام المومنین زوجہ رسول جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالیہ نے روکا چونکہ بہت محبت تھی ان کو اہلِ بیت سے اور بائیں کے ام المومنین تیوا امام حسین علیہ السلام ان کو امہ جان کہہ کر ہمیشہ پکارتے تھے اور نہایت احترام تعظیم کرتے تھے لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خادم اہلِ بیت کہتی تھی وہ وہ کہتی تھی میں مومنین کی ماں ہوں لیکن اہلِ بیت کی خادمہ ہوں میں جناب ام سلمہ اور آخری وقت تک یہ خدمت انہوں نے قائم رکھی اور جاری رکھی انہوں نے روکا اور کہا کہ آپ نہ جائیں سیدو شہدال علیہ السلام نے بتایا یا امہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا یہ ارادہ الہی ہے مجھے جانا ہے اس سفر پر اپنے بائی کو وسیعت نامہ لکھ کے دیا کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا فساد کے لیے نہیں جا رہا حرج و مرج کے لیے نہیں جا رہا بغاوت کے لیے نہیں جا رہا چوری ڈکیتی کے لیے نہیں جا رہا میں کس لیے جا رہا ہوں انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اور میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت زندہ کرنے جا رہا ہوں یہ میرا فریضہ ہے امامت کا مجھے جانا ہے امر بی المعروف کرنا ہے مجھے اور مجھے اس وقت بچانا ہے کیا بچانا ہے بہت کچھ بچانا ہے دین مجھے بچانا ہے انسانیت کا شرف مجھے بچانا ہے چونکہ امامت ہے ہی یہی چیز امامت کا فریضہ یہی بنتا ہے دوسرے لوگ اگر نہیں جاتے پہلے تو معذور نہیں ہے عذر نہیں تھا چونکہ سب پر اتمام میں حجت ہو چکی تھی اس موقع پر انہیں گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس موقع پر انہیں مدینہ و مکہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس موقع پر انہیں امام کے ساتھ آنا چاہیے تھا لیکن اگر برفرض نہیں بھی آئے تو ممکن ہے کوئی عذر ہو ان کے پاس لیکن ایک امام کے پاس عذر نہیں ہوتا کہ اس کی موجودگی میں شرف انسانیت حق انسانی پائمال ہو رہا ہو حق دین پائمال ہو رہا ہو اور وہ دوسروں کی طرح وہ بھی اپنی عبادتوں میں مشغول رہے اتفاقاً امام علیہ السلام کے ایک بھائی نے امام کو مشورہ دیا کہ آپ کعبہ میں جا کر پناہ لے لیں کعبہ میں کچھ نہیں ہوگا اگر وہاں خطرہ ہوا تو یمن چلے جائیں اگر یمن میں خطرہ ہوا تو سہرہ میں حجاز میں سہرہ میں اور ریتیں ٹیلے ہیں ان کے اندر غاریں ہیں بنی ہوتی ہیں سہرائی علاقوں میں پناہ لینے کے لیے دوب سے بچنے کے لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان غاروں میں چلے جائیں اور انتظار کریں یزید کے مرنے کا جب یزید مر جائے تو پھر آپ غار سے نکل آنا امام نے یہ ساری باتیں سن کر بہت غزب کے عالم میں فرمائے افن لحاظ الکلام توفو تمہارے اس فکر پر توفو تمہاری ان باتوں پر توفو تمہاری سوچ پر کہ تم انسان ہو تم اممت رسول ہو رسول اللہ نے یہ تمہیں بنایا تھا رسول اللہ نے تو تمہاری کرامت تمہیں دی تھی وہ کرامت کہا گئی تمہاری فرمایا کہ میں زمین مجھے پناہ نہ دے لیکن میں پھر بھی ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں بہت ساری چیزیں تین جو سید الشہد علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ میں ان کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اس فیرس میں نمائی حیثیت رکھتا ہے حق انسانی حق الہی حق فطری انسان جب بھی ظالم حکومت آتی ہے عامریت و ملوکیت آتی ہے یزیدیت سب سے پہلا حملہ ہی حقوق انسانی پر کرتی ہے حق انسانی پائمال ہو جاتا ہے اور امام علیہ السلام نے اس وقت دفاع کے البتہ حقوق کی بات میں نے عرض کے بہت وسیع ہے حق الہی امام حضرت زین العبدین علیہ السلام کا رسالت الحقوق جو حتمن ہونا چاہیے میں جامعہ کراچی میں بھی ظہیم کراچی کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ حسینیت کو ایک فیکیلٹی بنایں اپنی جامعہ کے اندر یونیسٹی کے اندر اور اظہار حقیقت کریں عوام تو عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ہمارے علمی مراکز کو بھی چاہیے کہ آشورہ کو کھولیں آشورہ کو واضح کریں اور آشورہ ہی ہماری بقا ہے عزیز امن آج ملت پاکستان جس جگہ پہنچا دی گئی ہے یہاں سے واپسی صرف آشورہ و حسینیت کے ذریعے ممکن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابھی بزرگوں نے ہمارے سامنے استاد محترم نے بہت کچھ پڑھا احادیث دین جو شعبہ عربی کے تھے چشتی صاحب نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقل فرمائیں شان اہل بیت و خصوصا جناب حسن و امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث بھی نبوی ہے توجہ فرمائیں یہ جو میں آرز کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کا فرمانا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى وَسَّفِينَةُ النَّجَاتُ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں کشتی نجات ہیں کشتی نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں جرم کرتے رہے ہیں اور وہ ہمیں جہنم نہیں جانے دیں گے کہ بعض لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ آئیمہ کا کام مجرمین کو جنت کا ٹکٹ دلوانے نہ عزیز امان امامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جرم سے بچائے نہ کہ جرم کرنے دے اور مجرم کو بچائے امام مجرم نہیں بتاتا مجرم کو جرم سے بچاتا ہے جرم نہ کرنے دے اور بعض جرم ہیں بعض مجرمانہ زندگی ہے جو ہم بسر کر رہی ہیں اس وقت مجرمانہ زندگی کی وجہ سے اور مجرمانہ تفکر کی وجہ سے ملت پاکستان جس سطح پہ جا پہنچی افسوسناک حد تک پستی کی آخری منزل تک پہنچا دی گئی ہے حکارت کی آخری منزل تک پہنچا دی گئی ہے یہاں سے واپسی کا صرف ایک راستہ رہ گیا ہے اور وہ وہی جو علامہ اقبال نے تجویز کیا تھا اور وہی راہ حسینیت و راہ آشورہ ہے لیکن نہ وہ اقیدت والا آشورہ اقیدت والا آشورہ صرف جذبات عبارتا ہے اقیدت والا آشورہ وہ درست ہے ہونا چاہیے اقیدت کے ہم منکر نہیں ہیں آکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اقیدت کا مودت فی القربہ کا عجر رسالت اقیدت ہے لا اسألکم علیہ عجران اللہ المودت فی القربہ رسول اللہ آیت قرآن ہے کہ میں آپ سے اس رسالت کا کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے ذل قربہ کی محبت کے ان کے ساتھ محبت کرو تو لیکن یہ اقیدت و محبت اپنی جگہ حقیقت اس وقت کا گرہ گشا ہے ہمارے لئے پاکستان کے حالات کے لئے گرہ گشا حقیقت کربلا حقیقت کربلا ظاہر توقع نہ رکھیں عوامی مجموع سے اور عوامی خطیبوں اور زاکنوں سے حقیقت کربلا کھلے گی تو اس طرح کے مراکز میں اس طرح کے اساتید اور اس طرح کے سنجیدہ طبقے سے اور اہل فضل و علم و دانش کی طرف سے حقیقت کربلا کھلے گی آپ دیکھیں ہمارے پاس نمونہ موجود ہے ایرانی آج سے بتیس سال پہلے ہم سے زیادہ حقیق ہو چکے تھے تحقیق ان کی زیادہ ہو چکی تھی ہم سے کہیں زیادہ اس بارے میں اگر آپ نے پڑھنی ہے کتاب تو لوہ ایام اچھی کتاب ہے مصود مختار صاحب مختار مصود صاحب کی کتاب ہے لوہ ایام اچھی ہے یہ ان دنوں پاکستان کے سفیر تھے ایران تہران کے اندر جن دنوں انقلاب آیا آنکھوں دیکھا حال انہوں نے ذکر کیا ہے اینی شاہدیں گواں ہیں البتہ ایک عدیب میں اور اپنے انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن پھر بھی بہت کچھ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا ہے کہ اس حکارت کے دنیا سے کس طرح ایرانی باہر نکلے اور آج دیکھیں یہ عزت و عظمت جو ان کو حاصل ہے کہ ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے اور ان کا دیکھیں ان کے اوپر پوری دنیا نے سنکشن لگا یوں بائیکارٹ کیا ہوا ہے ہم ہر جگہ تسلیم ہیں ہر جگہ مان رہے ہیں ہر جگہ جھکے ہوئے ہیں پھر اس کے اوپر اور مزید ظاہر ہے جو ایک دفعہ ظلیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیچے تک جانا پڑتا ہے کوئی حد نہیں ہے زلط کی آخری لیکن جو پہلے قدم پر ہی ظلیل نہ ہو وہ ڈٹ جائے تو اسے دوسری دفعہ کوئی بھی اکساتا نہیں ہے اس کام پر وہ ہم سے زیادہ حقیر ہو چکے تھے لیکن ایک رہبر نے نکل کر انہیں نجات دی اور امام خمینی کا یہ فرمانہ تھا ماہارچے داریم از سید الشہدہ داریم ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ حسین علیہ السلام سے ہم نے سیکھا ہے اور حسین علیہ السلام سے پہلا درس ہم نے عزت و کرامت کا درس سیکھا ہے یہ عزت و کرامت آج کے پاکستان کی ضرورت ہے عزیزان ہم ان شعبوں پر توجہ کریں اور الحمدللہ آپ کے پاس یہ مارڈل بن جائے گا یہ یونیورسٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے شایعہ نشان بھی یہی ہے ان کے نام کے شایعہ نشان یہی ہے کہ یہ کام یہاں سے شروع ہو نہ صرف آشورہ بلکہ اور بہت سارے حقائق جو پوشیدہ و پنہان رہ گئے ہیں عقیدتوں کے جذبے کے پیچھے دب کے رہ گئے ہیں وہ یہاں سے نکلیں انشاءاللہ اور زیرہ یونیورسٹیاں ہی نظریہ اور تھیوریاں بنا کے امتوں کو دیتی ہیں اور سسٹم بنا کے دیتی ہیں اور یونیورسٹیوں سے ہی نکل کے افکار باہر پھیلتے ہیں اور سوسائٹی میں آتے ہیں اور ان کی بنیاد پاری معاشرہ مضبوط ہوتا ہے قائم ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ یہی عرض کروں گا کہ یہی جو موضوع آپ نے رکھا ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وقت نہیں ہے یا اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے تھا حقوق کی باز کو اس ٹائم کے اندر مختصار میں نہیں ہو سکتا لیکن یہ تاقید کروں گا کہ آپ اس کو جاری رکھیں پیگیری کریں اور علماء و فضلاء سے استفادہ کریں انشاءاللہ اور اس طرح کے موضوعات آشورہ ہمیں سکھائے گا اور آشورہ سے الہام لے کر ہم آج عزت کھوئی ہوئی عظمت کوئی دوگ پاکستان کے حقوق کے قائل نہیں ہے ملت پاکستان کے حقوق کے قائل نہیں ہے آپ سفر کریں ذرا باہر کی دنیا میں مدت سے میں نے چھوڑ دیا سفر کرنا باہر نہیں جاتا ہوں ناراض ہو گئے ہیں دوست ہمارے وہ دعوتیں کر کر کے کہ آپ آئیں لیکن جانا چھوڑ دیا اس کی کوئی وجوہات ہیں ایک تو یہاں کی مصروفیات و ذمہ داریاں لیکن ایک انصر ضعیف سا اس کے اندر عزیزان یہ بھی شامل ہے کہ ان گزشتہ پندرہ سالوں میں جب بھی کہیں گئے ہیں تو شدید ترین حکارت کا سامنا ہمیں ائرپورٹوں پر اور ائرلائنوں میں اور ان امیگریشن میں اور ان پوسٹوں پر کرنا پڑا اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں خبروں میں کبھی ٹوپیاں اتار لیتے ہیں ہمارے بڑوں کی اور کپڑے اتار لیتے ہیں اور ان کے کیا کیا توہین و ذلت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے حق کے قائل نہیں ہیں اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ کفار کا تفکر یہ ہے کفار کا تفکر یہی ہے کہ انہیں امیین پر امیین کا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے امیین سے مراد مسلمان لیتے ہیں اہل کتاب کا یہ تفکر ہے بنی اسرائیل کے اوپر یا اہل کتاب کے اوپر امیین کا کوئی حق نہیں ہے اور انہیں ہر طرح کا حق ہے یہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مومنین کا مسلمانوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے کسی چیز کا ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے لیکن ہم ہر چیز کا مطالبہ ان سے کر سکتے ہیں سورہ بقرہ میں ہے آپ پڑھئے گا ہمیں اپنی حقوق حاصل کرنے حقوق اپنے ثابت کرنے حق نام ہی سبات کا ہے حق ثابت ہوتا ہے اس امت کے لیے جو ثابت اپنے آپ کو حق ثابت کرے آشورہ ہی تنہا راہ ہے ہمارے پاس اگر آشورہ کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا یقین جاننے سید و شہدہ وہی راستہ تیہ کرتے حسین وہ شخصیت نہیں ہے کہ جو بہتر راستے کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی متبادل راستہ انتخاب کر لیں اگر اس سے بہتر کوئی راستہ ہوتا تو سید و شہدہ یقیناً وہ راستہ انتخاب کرتے لیکن چونکہ وہ راستہ نہیں تھا یہی راستہ تھا اس لئے علامہ اقبال کو بہت پسند آیا یہ راستہ آشورہ کا راستہ بہت پسند آیا چونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو ہماری خودی خودی شناخت و شخصیت ہے اس کے لوٹانے کا ذریعہ ہی سید و شہدہ و کربلا و آشورہ ہے آشورہ ایک پورا تفکر ہے مکتب ہے آشورہ ہم نے آشورہ کو رسم کے طور پر لیا ہے ہم نے آشورہ کو بزم کے طور پر لیا ہے آج صرف رسومات آشورہ وہ تشنا ہیں ابھی تک اور امتیں اور وہ شاید ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اس دعا کے ساتھ اگر دیر ہوئی ہے تو میں حاضرت چاہوں گا آپ کی خدمت سے کہ خدا و انتو بارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں کہ ہم پہلے اپنے فرائض و ذمہ داریاں ادا کریں اور پھر وہ جو حقوق ہمارے اوپر دین کے اللہ کے کائنات کے حقوق انسانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق وہ ہم ادا کریں اور یہ حکاموزی ہمارے لئے بہترین مکتب و مدرسہ کربلا و آشورہ انشاءاللہ و السلام علیکم